نمسکار دوستو ساگت آپ کا چینل پر اس وقت کی بہت بڑی خبر نکل کا سامنے آ رہی ہے جہاں پر چھے دن کے اندر دو چناب ہوئے اور دونوں چناب کے نتیجے پوری طرح سے بدلتے ہوئے نجر آ رہے ہیں اور بیلٹ پیپر سے ہوئے چناب میں کانگریس پارٹی نے بمپر سیٹ جیتی ہے اور کرناٹکہ کے اندر ایک بار پھر سے ایویم پر سوال اٹھنے لگے ہیں دوستو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ بھارتی ہے جنتہ پارٹی کہیں نہ کہیں ایویم سے ج� اب اسواس کو لے کر بات نہیں کرنا چاہتی ہے دوستو ایویم کو اگر آپ بھی ہٹتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریے لال پٹن کو دبائیے چینل کو سکرائب کریے اور گھنٹی کو دبانا بہت جروری ہے دراصل دوستو اس وقت کی بریکنگ نیوز اپڈیٹ نکل کا سامنے آ رہی ہے جہاں پر کرناٹکہ کے نکائے چناب میں کانگریس پارٹی کی بمپر جیت ہوئی ہے جس کے بعد کانگریس پارٹی کے دگج نیتا سلمان کرسید نے ایک ب بڑی بات بول دی ہے انہوں نے کہا کہ ہم ہارے نہیں ہیں ہم کرناٹکہ کے نکائے چناب جیتے ہیں اور جیتنے کے بعد اب یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ ایویم سے سارے ووٹ بھارتی جنتا پارٹی کے پکش میں کیوں چلے جاتے ہیں دراصل دوستو ایویم سے لوگ صبح کے چناب کرناٹکہ کے اندر کرائے گئے تھے لیکن کرناٹکہ کے اندر لوگ صبح چناب کے چھے دن کے بعد ہی نکائے کے چناب کرائے گئے بیلڈ پیپر پر جس میں دونوں کے نتیجوں میں بہت زیادہ انتر د دیکھنے کو مل رہا ہے ہم آپ کو بتا دے کہ کانگریس پارٹی کے نیتاؤں نے ایویم پر سوال اس لئے اٹھانا شروع کر دیا ہے کیونکہ چھے دن کے اندر ہی بھارتی جنتا پارٹی کا سوپڑا صاف ہوتے ہوئے کرناٹکہ کے اندر نظر آ رہا ہے اور ایسے میں دوستو کئی نہ کئی سنکیت ملنے لگے ہیں کہ ایویم اور بیلڈ پیپر کے نتیجے الگ الگ کیوں آ رہے ہیں کیونکہ اربن سیٹیں زیادہ تر بھارتی جنتا پارٹی کے سپورٹ وال اور ایسے میں اگر اربن سیٹ پر بھارتی جنتا پارٹی کو لوکس بچناب میں بڑھت تھی تو نکائے چناب میں ایسا کیا ہوا کی بھارتی جنتا پارٹی بری طرح سے ہار گئی اور کانگریس پارٹی دو گنی سیٹ جیت کر سب سے زیادہ نکائیوں میں اپنی سرکار بنا پائی ہے دراصل دوستو کانگریس پارٹی کے مل رہی جیت کہیں نہ کہیں سوال کو اور زیادہ گہرا کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے اور امام طرح کے اندر پاکشی دلو کو ایویم کو لے کر اور زیادہ سوچنا چاہیے اگر آپ کو بھی رکھتا ہے کہ دو جار انیس کے لوکس بچناب کے نتیجے کے بعد اور کرناٹکہ کے نکائے چناب کے نتیجے جو کیول چھے دن کے بعد ہی کرائے گئے تھے ایک دوسرے سے دور دور تک ملتے جلتے نظر نہیں آتے ہیں اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو گڑڑ ہے اگر دوستو آپ بھی مانتے ہیں کہ ایویم سے اس دیس کے اندر چناب نہیں ہونے چاہیے تو ویڈیو کو لائک کریے لار بٹن دبائیے چن ایمٹی کو دبانا بہت جروری ہے اس سے پہلے 337 لوگ سبا سیٹو پر ایویم کی مدگڑنا کو لے کر گمبیر سوال اٹھائے گئے تھے جہاں پر دوستو ٹوٹل مدد آتاو کی سنکھیا سے زیادہ ووٹوں کی گنتی کی گئی تھی جس کے بعد اب یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ آخر ایویم میں جتنے ووٹ پڑے ہیں اس سے زیادہ ووٹوں کو کیسے گنا گیا ہے یعنی صاف طور پر دوستو 337 سیٹو پر یہ خبر نکل کا سامنے آ رہی ہے جہاں پ اور بڑے اس طر پر الیکشن کمیشن کے دوارہ یا تو چوک کی گئی ہے یا پھر دوستو ایویم پر سوال اٹھنا پوری طرح سے لاجمی ہے اور الیکشن کمیشن نے اس پر کسی بھی طرح کا جواب نہیں دیا ہے ایک اور بریکنگ نیوز اپڈیٹ لیتے ہیں جہاں پر ممتا بنر جی نے بی جے پی کو پراست کرنے کے لیے دو نئی رنڈیتی بنا لی ہے ہم آپ کو بتا دے کہ حالیہ لوگ سبا جناب کے اندر پشی بنگال کے ہیتیحاس کے اندر بھارتی جنت پارٹی سب سے مجبوط پارٹی ہو کر ابری ہوئے لیکن ممتا بنر جی نے خاص پلان تیار کیا ہے ٹی ایم سی کی مکہ ممتا بنر جی نے پارٹی کو دو خاص دستے میں باٹا ہے جو آر ایس ایس اور بھارتی جنتہ پارٹی سے نپٹنے والا ہے دراصل دوستو ایک بیٹھک میں ممتا بنر جی نے جے ہند واہنی اور بنگ جننی واہنی نام کے دو دستے کو تیار کیا ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی سے جمینی اس طر پر لوہا لیتے ہوئے نظر آئیں گے اور اسی کے ساتھ دوستو ممتا بنر جی نے اپنے آواز پر بیٹھک کر کے جے ہند واہنی اور بنگ جننی واہنی دستیک سنبھالنے کے لیے جمعیداریوں کو اپنے کارے کرتاؤں میں دیا ہے اور صاف طور پر دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کو جبدست طریقے سے ممتا بنر جی چنوٹی دینے کے لیے پوری رڈنیتی بنا رہی ہے ٹی ایم سی چھوڑ کر گئے کارے کرتاؤں کے لسٹ بھی تیار کی گئی ہے اور صاف طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کے کئی سارے نیتاؤں اور منتریوں کے خلاف مرچہ کھولنے والی ہے ترنمول کانگریس ایک اور بڑی خبچ جہاں پر دوستو پردھانمتی نیند موڈی دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امریکہ کے راستپتی ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کے اچھے سمبند ہیں اور سمبند کچھ اس پرکار کے ہیں کہ وہ آپس میں دو تڑا کے بات کرتے ہیں باوجود اس کے پردھانمتی نیند موڈی کا دعویٰ فیل ہوتا ہوا ن ڈونالڈ ٹرمپ نے بھارت کو تگڑا جھٹکا دیا ہے دراصل دوستو بھارت کو امریکہ نے ملنے والی کاروباری چھوٹ کو ختم کر دیا ہے جس کے بعد پردھانمتی نیند موڈی لگاتار دوسری بار کے پد کے سمحلے کے دو دن بعد ہی امریکہ نے بھارت کو تگڑا جھٹکا دیا ہے امریکہ کے راستپتی ڈونالڈ ٹرمپ نے جی ایس پی ویپ آر پروگرام کے تحت بھارت کو ملنے والے ریفرینسیل ٹریڈ سٹیٹس کا درجہ ختم کر د دیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت نے امریکہ کو اپنے بجار تک سامان پہنچانے کا آسواشن دیا تھا لیکن ایسا بھارت نہیں کر پایا ہے جس کے بعد دوستو اب یہ مانا جا سکتا ہے کہ موڈی جی کی ڈپلومیسی فیل ہو رہی ہے اور صاف طور پر ویدیسی طاقتیں بھارت پر اس طرح کے سینکشن لگا کر کہیں نہ کہیں بھارت کے ٹریڈ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے کوئی پر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کے دعوے جمین اس طرح پر فیل ہو رہے ہیں ایک اور بریکنگ نیوز اپ ڈیٹ لیتے ہیں جہاں پر ایک ہی منترالے ملنے سے بی جے پی کی ایک اور سہیو کی دل ناراض ہو گئی ہے جیڈیو کے بعد سپسینہ نے بھی سوال اٹھائے ہیں لوکس بچناپ کے اندر بمپر جیت کے بعد پردھانمتی نید موڈی کے نیتتوں میں نئی سرکار بنی ہے جس کو لے کر موڈی منتری منڈل نے سپت گرہنڈ میں 57 منتریوں نے اپنے ویبھاگوں کا بٹوارہ سکروار کو کر دیا ہے جس کے بعد دوستو اپنے اپنے منترالوں کی جمعیداری سمحال لی گئی ہے اس کے بعد اب سوال اٹھ رہے ہیں جہاں پر سپسینہ نے موڈی کیبنیٹ کو لے کر کہیں نہ کہیں سوال اٹھائے ہیں اور کیول ایک ہی منتری بننے کو لے کر سپسینہ اور بھارتی جنتہ پارٹی میں جبردستری سے ٹگراب دیکھنے کو مل رہا ہے ایک اور بڑی خوال لیتے ہیں جہاں پر دوستو آمادی پارٹی نے سکھ جاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وقت سے پہلے دلی کے چناف کیے جا سکتے ہیں ہم آپ کو بتا د کے جانکاری دی ہے اس بات کی چرچہ ہو رہی ہے کہ چناف آیوگ بانکی راجوں کے ساتھ ویدان سبھا چناف کے ساتھ ہی اکٹوبر میں دلی کے اندر بھی چناف پر ویچار کر رہا ہے اور اب بھارتواج نے اس چرچہ پر سوال اٹھاتے ہوئے پوچھا کہ چناف آیوگ چونی ہوئی ویدان سبھا کا کاریکال کم کر کے چناف کیسے کروا سکتا ہے اور ایسے میں دوستو کہیں نہ کہیں اب ایک بار پھر سے چنافی گھماسان پورے دیس کے اندر دیکھنے کو ملے گی اور اکٹ شیفیکیشن کے ساتھ ایک بار پھر سے دیس کے اندر چنافی ماحول تیار ہو جائے گا اور کانگریس پارٹی نے بھی چناف جیتنے کے لیے اپنے سنگٹھن میں بڑے بدلاؤ کیے ہیں ایک اور بریکنگ نیوز اپڈیٹ لیتا ہے جہاں پر ہر کانگریس کاریکارتا سنبیدھان کی لڑائی لڑ رہا ہے اور دوستو راحل گاندی نے بڑا بیان دے دیا ہے کانگریس کے دیکش راحل گاندی نے سنیوار کو کہا کہ پارٹی کا ہر کاریکارتا کو یاد رکھ مطابق راحل گاندی نے کہا کہ کانگریس کے ہر کاریکارتا کو یاد ہونا چاہیے کہ سنبیدھان کے لیے لڑائی لڑی جا رہی ہے کانگریس کے ادھیاکشنے لوگ سبا چناف کے اندر محنت کے لیے پارٹی کاریکارتا کا آبہار پرگٹ کیا ہے اور گت پچیس مئی کو کانگریس کے کاریکارتا سمیتی کی بیٹھک میں پارٹی کی ہار کی جمعیداری لیتے ہوئے استیفے کی پیسکس کرنے کے بعد راحل گاندی کو لگاتار منانے میں پورا کانگریس کا کنو ایک اور بڑی خبر لیتے ہیں جہاں پر دوستو آسا ہے کہ وکاس میں گراوٹ اور بیروجگاری کی سمسیہ کا نیدان کرے گی سرکار وکاس در میں گراوٹ اور بیروجگاری در پچھلے پہالیس سالوں میں سب سے زیادہ ہونے کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی پر اپکشن نیسانہ ساتھنا شروع کر دیا ہے دراصل دوستو بگ بیٹ نیوز ابیٹ کے تحت یہ بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی تھی جس سے ہم نے آپ کو روبر اکرائیا ہے ایک اور بڑی خبر ل دیتے ہیں جہاں پر نئے ایچار ڈی مینسٹر نیسانگ کی ڈگری کو لے کر سوال اٹھنے لگے ہیں ہم آپ کو بتا دے کی ایچار ڈی مینسٹر نیسانگ اب سوالوں کے گھیرے میں آ گئے ہیں مودی سرکار کی دوسری پاری میں بنے مانف سنسادن وکاس منتری رمیس پوکریال نیسانگ کی ڈگری کو لے کر ویواد ایک بار پھر سے بڑھ رہا ہے دراصل دوستو سکشہ منتری کو لے کر اس سے پہلے اسمی تیرانی کی ڈگری کو لے کر سوال کیے گئے تھے مانف سنسادن وکاس منترالے میں ڈگری ویواد ہم نے کا نام نہیں لے رہا ہے دراصل دوستو نئے بنے مانف سنسادن وکاس منتری رمیز پوکریہ نشنگ بھی کتھت فیک ڈگری ویواد میں خود کو گھرا ہوا پا رہے ہیں نام کے آگے ڈکٹر لگانے کو لے کر ان کے شوق نے انہیں سر لنکا کے استید ایک انترازتی ویسو ویدیالے سے دو دو آنت ڈاکریٹ کی اپادی پرابط کرنے کے لئے پریرد کیا جبکہ اب اس ویدیالے سے رنکاگ میں پرنجی کریت نہیں ہے اس کے بعد اب سوال اٹھنے لگے ہیں کہ نبیہ کے دسک میں کولومبو اوپن انٹرنیسنل یونیورسٹی سے رمیز پوکریہال نسنک نے سکشہ کے لیے یوگدان کے لیے ایک لسٹ ڈاکٹر آف لیٹریچر کی ڈگری دی گئی تھی جس کے بعد دوستو اس کو لے کر بھی اب انالیسس کیا جا رہا ہے اور جمینی استیتی آف طور پر امریکہ یا انہیں چیتروں سے بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے کہیں نہ کہیں مسکلوں کا ہی سامنا بی جی پی کو کرنا پڑ رہا ہے جہاں پر بڑے اس طرح پر ڈگری پر سوال اٹھائی جا رہے ہیں ایک اور بریکنگ نیوز اپ ڈیٹ لیتے ہیں جہاں پر دوستو امیس ساہ نے گرہ منتری کے طور پر کار ربھار سمالا ہے جس کے بعد بھی پکش نے کسانہ سادنا سروع کر دیا ہے اور ہم اس ساہ کو اپنے انسانے پر لینا سروع کر دیا ہے ایک اور بریکنگ نیوز اپ ڈیٹ جہاں پر دوستو یہ ڈی ربھار کو مودی ساہ کا نردیس آیا ہے کہ کانگریس اور جی ڈی ایس کی سرکار کو گرانے کی کوشش مت کریے گرناٹکہ کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کے ادھش اور بی ایس اڈی ربھار کی مہاتم کانشاہ کو تکڑا جھٹکا لگا ہے وہ لگاتار راجے کے مکھے منتری بنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دوسری اور دوستو ان پر کئی بار راجے کی ستہ آسین کانگریس پارٹی اور جی ڈی ایس کی سرکار آستھر کرنے کا آروپ لگ چکا ہے اور صاف طور پر یہ ڈی ربھار اپنی سرکار بنانے کے لیے سامدام دنڈ بھید کا استعمال کرتے ہیں اور ایسے میں دوستو یہ بریکنگ نیوز اپ ڈیٹ کے تحت بہت بڑی خبر نکل کا سامنے آ رہی ہے جہاں پر کرناٹکا بھاجپا کے ادی اکش بی ایس یڈی ربھار کے آکان شاہوں کو تکڑا جھٹکا لگا ہے اور موڈی ساہ نے کرناٹکا کے اندر جی ڈی ایس کانگریس پارٹی سرکار کو گرنے سے بچانے کے لیے کہہ دیا ہے اس کا سیدھا مطلب مانا جا سکتا ہے کہ لوگ سبح چناپ کے بعد اس طرح سے کرناٹکا کے نکائے چناپ کے نتیجہ آئے ہیں اور کہی نہ کہی جنتہ نے کانگریس پارٹی کا بمپ پر سمرتھن کیا ہے وہ سنکیت دینے لگا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی مشکلے بڑھنے والی ہیں اور دوستو یڈی ربھار آپ بھول کر بھی کانگریس پارٹی اور جی ڈی ایس کی سرکار کو گرانے کی کوشش نہیں کریں گے اگر آپ بھی مانتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور یڈی ربھار کو اس سے بڑا سوا کچھ نہیں ہو سکتا تھا جو جنتہ نے دیا ہے اور پوری طرح سے نکائے چناپ کے اندر کانگریس پارٹی کی بمپر جیت ہوئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریے لال پٹن کو دبائیے چینل کو سبسکرائب کریے اور گھنٹی کا دوانا بہت جروری ہے جوڑے رہنے کے ساتھ بھی دوستو بھائیو بہنو مطروں کا بہت بہت دھنے والا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تاپکا چینل جہین جب موسیقی